موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام کراچی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا مزبان بلال کان سب سے پہلے بات کی جائے گی ایک اجلاس کے حوالے سے جس کی صدارت کی ہے ایڈیشن آئی جی کراچی نے اور یہ اجلاس منقب کیا گیا تھا جو رکھا گیا وہ تمام مکاتبیں فکر کے ساتھ رکھا گیا بارہ ریبیل ابل کے حوالے سے سیکیورٹی پلین کو بھی واضح کیا گیا اور کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کی گئی ہیں اسی پر گفتگو کریں گے پروگرام کا آغاز بھی کریں گے اسی سے اس وقت چیف رپورٹر اسرز زیدی آن کال موجود ہے جاننا چاہوں گا آج اس اجلاس میں جس کی صدارت ایڈیشن آئی جی کراچی جاوید علیہ موڑو صاحب ایک ارتے نظر آئے تمام مکاتبیں فکر کے علماء بھی وہاں پر موجود تھے کیا چیزیں زہرے بیس آئیں جی پلال دیکھئے کہ ربیل ابل کا ببرکت مہینہ شروع آ جاتا ہے اور اس مہینے میں آمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسبت تھے بارہ ربیل ابل پر خصوصی لیکن اس سے پہلے جو ہے پہلی ربیل ابل سے ہی نات کیا محفلوں کا انعقاد پورے شہر بلکہ پورے پاکستان میں شروع ہو جاتا ہے اسی حوالے سے بہت ضروری تھا کہ ایک اجلاس پہلی کر لیا جاتا اور پھر آج ہم نے دیکھا کہ ایڈیشن آئی جی کراچی نے ایک بڑے فورم پہ اجلاس کا انعقاد کیا اور اس کی صدارت کرتے دکھائی دیئے اس اجلاس میں جہاں پر زونل ڈی آئی جیز موجود تھے وہیں پہ ڈسٹرک ایس ایس پیز بھی موجود تھے اور ان کے ساتھ بڑی تعداد میں تمام کاتب فکر کے علماء کرام اور منتظمین جلوز بھی موجود تھے اس کے ساتھ خصوصی طور پر کیونکہ یہ جب آیان شروع ہوتے ہیں تو خصوصی طور پر سنی مقتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کی بڑی تعداد جو ہے ان محفلوں کا انعقاد کرتی ہے تو ان کی بھی بڑی تعداد آج موجود تھی ٹھیک ہے اس میں نے سب سے پہلی چیز تھی وہ تھی کہ سیکیورٹی کے انتظامات تو بلال یہ جو بارہ ڈبل ابل کے معاملے جو جتنے بھی انتظامات ہیں اس کو دو ایسوں میں تقصیب کیا جائے گا پہلا سیکیورٹی جس کے لیے آج بقاعدہ طور پر اجلاس کیا گیا اور دوسرا ایک نمبر پہ ہوگا وہ انتظامات جو صرف ایسیوز سے ریلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے تو جو ایڈیشنل آئی کی کراچی نے آج بروقت ایک جلاس کیا اس کے اثر بقاعدہ طور پر تمام سبے فکر کے وہ علماء جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ان میکنوں میں شرکت کریں گے اور جتنے بھی اقابلین ہیں اور منتظمین ہیں ان سے رابطے میں رہنے کی ہدایت کی گئی اور ان کو مناسب سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کے لیے خصوصی طور پر ہدایت جاری کی گئی بلا دیکھیں کراچی کے ہر چھوٹی گلی کچھے میں ان محکلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے اس میں کیونکہ بارہ رب العول کے مناسب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے تمام مسلمان جو ہے ان محکلوں کا اپنے اپنے عقیدے کے مطابق انعقاد کرتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے اپنے عقیدے کے مطابق محبت کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں جو ان محکلوں کے میں بڑی تعداد میں شرکہ موجود ہوتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی بھی جس طرح چاند نظر آیا تو اس سے پہلے بھی جو محکلوں کا انعقاد کیا گیا اس میں ہزاروں کی تعداد جو ہے وہ شرکہ نے آ کر یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے رسول خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں تو اسی میں خصوصی طور پر ضرورت ہے کہ جب بھی ایچھے کوئی خاص ایام آتے ہیں تو اس میں سیکیورٹی تھریڈ بڑھ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ادارے خصوصی طور پر سیکیورٹی کے ایک دوہ پھر تعدادمات کو ترتیب دیتے دکھائی دیتے ہیں اور پھر سیکیورٹی ادارے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں اور کوشیج کرتے ہیں کہ کوئی بھی نافت خوشگوار واتیا کہیں پہ بھی پیش نہ آئے تو اس کے لیے آج جو میٹنگ کی گئی اس میں بھی جو ایس ایس کی صاحبان تھے انہوں نے اپنے ڈسٹک کے حوالے سے بریفنگ دی اور اس کے بعد جو ڈی آئی جی صاحبان تھے انہوں نے زونل لیول پر بریفنگ دی کہ کس طریقے سے انتظامات کیے جا رہے ہیں کیونکہ پہلی ریپن لیول سے ہر جسٹک کے اندر یہ محفلیں شروع ہو جائیں گی تو وہاں پر کس انداز سے سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے گی کس انداز سے وہاں پر علماء کرام کو بھی سیکیورٹی دی جائے گی اور منتظمین سے کس لیول پر بات کی جائی ہے وہ بھی اس میٹنگ میں بریفلی بتایا جائے اس کے ساتھ دیکھیں بلال کیونکہ ایک طرف ہم بارہ بار پروگرام کر چکے اور کر رہے ہیں کہ کراچی میں بڑھتے ہوئے سٹریٹ کرائیں تو دوسری جانب جو ماضی گزشتہ ماضی کے حالات رہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کراچی شہر میں اب شکرے خدا بہت فضلے خدا جو ہے وہ امن آ چکا ایک دفعہ پھر سے ہمارے سیکیورٹی اداروں کی وجہ سے جی ہے سر کہ امن قائم ہو چکا ہے تو اس کے بعد اب ضرورت تھی کہ ایک بڑے لیول کی میٹنگ ہوتی کیونکہ ابھی ایام اعضاء کے آخری دن بھی چل رہے ہیں تو ہر مکتب بھی فکر جس طرح محفلوں کا انقاط کریں گے سو آٹھ ربی لیول تک جو ہے مدالک کا سلسلہ بھی جاری رہے گا تو ضرور اب ریسپونسیبیلٹی پولیس کی بڑھ چکی ہے کیونکہ ایک طرف ایک علاقے کے اندر مجلس ہو رہی ہوگی تو وہیں محفل کا انقاط بھی ہوگا تو دونوں کو اسکیورٹی پروپ پر دینا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے اور اس کے بعد اس کے لیے آج میٹنگ بھی کی گئی لیکن اس کے لیے جو حکمت حملی ہونی چاہیے بلال کہ اب جو بات ایڈیشن آئی جی کراچی کہتے دکھائی دیئے کہ جی سرچ آپریشن کیے جا رہے ہیں ہم یہ پہلے کہتے رہے کہ شہر کے لیے بہت ضروری ہے سرچ آپریشن چلیں دیر آئے درست آئیت کی بات ہے کہ آج وہ بات بھی کر لی گئی کہ سرچ آپریشن اور پھر اس کی بھی شروعات کر دی گئی ہے پھر مکمل ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے یعنی کہ ہر علاقے میں ایسی چیوز کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ اب وہ ڈیٹا اکٹھا کریں لیکن کس انداز سے کریں گے ابھی اس کی حکمت عملی آنا باقی ہے سب مجھے ایک بار بتائیں یہ تو ہو گیا تمام وہ معاملہ جو زیر بحث آیا آج کے اجلاس کے انتر ایک طرف پولیس کو ایک بڑا چلنج ہے کرائم پر قابو پانے کے لیے جو حکمت عملی بنا رہے ہیں اس وقت کراچی پولیس چیف وہ کہیں نہ کہیں ناکام نظر آتی ہے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ پہلے انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا پھر اس کی جسٹیفیکشن دی کلیریفیکشن دی پھر اس کے بعد ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں اورگنائز کرائم بھی ہے اور پھر کہیں نہ کہیں جو جرائم پر قابو پانے کے حکمت عملی وہ ناکام نظر آتی ہے یہ دو بڑے چلنج ہیں جلوس ان کی سیکیورٹی پھر کسی قسم کا ناکشگوار واقعہ نا رونما ہو جائے اس کی مانیٹرنگ پھر ایک طرف کرائم کنٹرول کیسے منیج کریں گے کراچی پولیس چیف دیکھئے بلال ہم جو ہے خصوصی طور پر جب ایسے آیام آتے ہیں تو اس کے لئے تو سیکیورٹی کے پلانز بناتے ہیں اور پھر اس کی ایجیکیوشن کی طرف جاتے ہیں اور پھر اس کے لئے ہم جان سے کوشش کر لیتے ہیں لیکن بلال دیکھیں ایک طرف یہ سیکیورٹی پلانز بن رہے ہیں دوسری طرف جو بات آپ کہہ رہے ہیں اورگنائز کرائم ان کو روکنے کے لئے یا اب کتنا عرصہ پہلے آخری آئی آرد منظر عام پہ آئی کتنا عرصہ پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ فلان تھانے کے حدود میں جو ارگنائز کرائم ہو رہا ہے تو اس کے اندر فلان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اس طرح کی اب تو شادر و نادر ہو گئی ہیں اطلاعات موصول ہونا اور خبریں آنا کیونکہ لگتا ہے ایسا ہے کہ تمام چیزوں کے بعد کانوں کو بند اور آنکھوں کو بند کر لیا گیا کراچی شہر میں اور سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکو 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 کیا یہ صرف کسی پلاننگ کے تحت تو نہیں ہو رہا کراچی کے امن کو اس طرح خراب کرنا کہ باقی چیزوں کی طرف جو ہٹا دی جائے اور پولیس ٹوٹلی صرف سٹریٹ کرائم کے پیچھے لگ جائے اور بڑے جو جرم ہوتے ہیں اور ان جرم کی اور سٹریٹ کرائم کی جو بڑی بجائے وہ آپ کی کہیں بھی بات کے آرگنائز کرائم جائے ایک طرف منشیات کا کھلے آم بکنا دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ بار آ بار حکمت عملی بنائے گئے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی بلدیہ میں اس پی بلدیہ کے ذمہ داری دی گئی کہ جالی لائسنس دھونڈ کے لائے اس کے اوپر اب تک کتنی ایف آئی آر گئی اس کے اندر اب تک کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس میں کون سے کلپریٹ تھے جو کہ سرکاری اداروں میں بیٹھ کر جالی لائسنس بنوارے تھے اور بنا کر لوگوں کو دے رہے تھے اب تک اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی وہ لوگ کہاں چلے گئے جو آٹھ ہزار اور بارہ ہزار کی بات کرتے دکھائی دیتے تھے کہ وہ جو ہیبیچیول کریمنلز ہیں ان کو ٹیک کیا جا رہا ہے وہ بات کہیں گم ہو گئی اسی طریقے سے بلال جو ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ جو آرگنائز کرائم کرا رہے ہیں یعنی کہ دیکھیں اگر کسی بھی علاقے میں کوئی آرگنائز کرائم ہو رہا ہے تو وہ سب سے بڑی پسات کی جڑ ہے تو جس تھانے کی عدود میں یہ ہو رہا ہے کیا اس تھانے کے سچوں کو آپ نے اس بات پر موتل کیا اب تک ایسی چیزیں نہیں ہیں اور پھر اہرت انگیز طور پر ایک صاحب ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو پھر چیٹ مل جاتی ہے تو کیا ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ان کے اوپر بھی کوئی توجہ دی اب کہیں نہ کہیں یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کسی جگہ پر لائیکنگ ڈس لائیکنگ یا پولیٹیکل انفلینس کی وجہ سے کسی کو تائنات کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی ایسیس پی کسی ایسیچوں کو تائنات کرتے تو ڈی آئی جی اٹھا دیتے ہیں ڈی آئی جی تائنات کرتے ہیں تو ایسیس پی اس کی اوپر جو ہے قد گھن لگا کر اور کہہ دیتے ہیں کہ صاحب صحیح کام نہیں کرتے ہیں تو کیا ان معاملات کو حل کرنے کے لیے ایڈیشنل آئی جی نے کوئی بلا لیں پرائیوٹلی بلا لیں اکیلے اکیلے بٹھا لیں ایسیس پی ڈی آئی جیس کو اکیلے بٹھا کر میٹنگ کرا دیں ان کے درمیان اگر کوئی چپکلیس چل رہی ہے ان کے درمیان اگر گریڈ کو لے کر کوئی بات چل رہی ہے کہ ہم تو ایک ہی گریڈ میں ہیں ہم نے بھی ہو جانا ہے اس پہ بات کرا لیں کسی کو کسی سے تکلیف ہے تو دیکھئے اس شہر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اور سب سے پہلے ارگنائیس کرائیم کو روکنا ہوگا ذاتی مسئلے جو پرے رکھ کر جو پریارٹیز ہیں وہ ڈیفائن ہونی چاہیے آج کے اجلاس کب بتائیے گا مجھے ایسیس جو تمام مکاتب فکر کے علماء تھے وہ مطمئن نظر آئے اقدامات سے دیکھئے پلال اہم ترین بات صرف اتنی ہے کہ کہیں پہ آپ جب سیکیورٹی کی بات کریں گے سیوی کی ایشیوز جو ہیں ان کو آپ کال کرنا ہوگا جی ایسیس سوری ملائے سیوی کی ایشیوز کو حل کیے بغیر اگر آپ یہ چاہیں گے کہ وہ سیکیورٹی ثریٹ ختم ہو جائے تو یہ ممکن ہے دیکھئے آلیہ بارشوں کے بعد اور پھر ابھی جو کی ایم سی ڈی ایم سی کے اندر چلنے والی ایک معاملات ہیں کہ کہیں پہ سڑکوں کا براحال تو کہیں پہ لائٹیں غائب ہیں یہ ربی لبل کے جو اجلاس ہوتے ہیں جس میں سی ایم بھی اجلاس کرتے ہیں اور ابھی سی ایم نے ایک اجلاس کیا بھی تھا اس سے پہلے آیام ایزہ سے پہلے بھی سی اجلاس کیا تھا اور اس نے خصوصی طور پر ادار دی تھی کہ آپ نے جہاں جہاں مساجد ہیں وہاں پر روشنیوں کا اعتمام کرنا ہے وہاں پر سڑکوں کو بہتر بنا دینا ہے یعنی موٹریبل کر دینا ہے اگر وہ نہیں ریپیئر ہو سکتی تو موٹریبل کر دیجئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی پرابلم اس کو سال کرنا ہے تاکہ لوگ آسانی سے جا کر اپنی وعدات کر سکیں لیکن بدکسمتی سے اب تک جہاں ایک طرف میر کراچی جو ہے اسٹیفہ دیتے دکھائی دیتے ہیں اور دوسری جانب ان چیزوں کے لیے کوئی حل سامنے نہیں آتا اور ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف مقادب فکر کے علماء یہ بھی کہتے دکھائی دیئے کہ اگر ان معاملات کو حل نہ کیا گیا تو میں اتجاز کریں گے دیکھیں اندیرے میں سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی گندے پانی میں سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی کچھنا پڑاوائے تو سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کی جا سکتی سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کے لیے جلوس کے منتظمین کو آپ نے بات کرنی ہے ان سے آپ نے روڈز تیک روڈز کے اوپر بات کرنی ہے جب ہر گلی سے جلوس نکلے گا اور وہاں پر گندگی ہوگی تو کوئی بھی موقع سے پائدہ اٹھا کر اگر کوئی بھی ایسا دشمن اناثر کوئی بھی چھوٹی سی سرارت کرتا ہے تو اس کو کون دھوکے گا ایک طرف پولیس دوسرے طرف سیوک ایشوز ہیں اور پھر ایک اور اہم بات بلال کہ جب واپسی کا سفر تیہ ہوتا ہے دیکھیں ان مہمیلوں کا انعقاد مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور پھر رات گئے تک رہتا ہے اور لوگ پھر رات جائے لیٹ واپس جاتے ہیں اس وقت سیکیورٹی تھریڈ بڑھ جاتا ہے واپسی کے اوقات کے اندر بھی سیکیورٹی پلان واضح کیا گیا ہوگا دیکھیں بلال سیکیورٹی پلان واضح کرنا یعنی کہ ہم جو ہے گش کو بڑھا دیں گے ہم سیکل اسکارٹ کو جو ہے پوائنٹ کر رہے ہیں کہ وہ مختلف گلیوں کے اندر گش کرے ہم نے سیکیورٹی کے لیے مدد مان لیے رینجر سے بھی بات کر لیے کہ رینجر بھی ہمارے ساتھ مختلف جگہوں پر پکٹس لگائے گی لیٹ کے جب واپسی ہوتی ہے تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان محفلوں سے واپسی جاتے ہیں اور جب وہ واپسی جا رہے ہوتے ہیں تو ہر گلی میں ہر گلی میں کوئی نہ کوئی رہنے والا شک جو ہے ان محفلوں میں آتا ہے تو اس کیلئے ضروری یہ بھی ہے کہ اگر آپ روشن نہیں کر سکتے کوئی گلی تو کم سے کم وہ جو مرکز ہی چھا رہے ہیں ان کو کم سے کم ایڈریس کر لیں ان کو ریپیئر کر لیں ان کے جم گھٹے ختم کر دیں وہاں سے پانی صاف کرا دے تاکہ لوگوں کو کچھ سہولت مل جائے تب بھی سیکیورٹی بھی پروائیڈ کی جا سکے گی اور تب بھی یہ محفل بھی آسانی سے ہو سکیں گے بلال بہت شکریہ آزاز زیادیہ مارے صد موجود ہے چیف ریپورٹر کراچی کے اندر بارہ رہ بلو بلکی محفل کے حوالے سے اور جلوسوں کے حوالے سے سیکیورٹی پلین واضح کر دیا گیا اور ایڈیشنل آئی جی کراچی پولیس چیف جاوید علاموڈو نے اس اجلاس کی صدارات کی تمام کرتے ہوئے فکر کے علماء اس میں شریک ہوئے اور مطمئن بھی نظر آئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اور رینجرز مشترکہ طور پر سیکیورٹی دیتے نظر آئیں گے ان کے حلکار اور خاص طور پر داخلی اور خارجی راستے اور جلوس کے آغاز سے اختتام تک جو اضافی حلکار ہیں وہ تائنات کیے جائیں گے وضاحت کر دی گئی اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے ایکزیکیوٹ کیا جاتا یہ پلان وقفہ لیں گے اس کے بعد کچھ اور سٹوریز بھی ہیں سیاسی طور پر بھی کچھ گرمہ گرمی نظر آ رہی ہے شہر اقائد کے اندر وہ کیا ہے ڈسکس کریں گے وقفے کے بعد